نواز شریف کسی ریایت کے مستحق نہیں 22 ستمبر تک سرینڈر کرنا پڑے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر آزم کی درخواستیں رد کر دیں عدالتی فیصلے میں کہا گیا میڈیکل ریپورٹ ایک کنسلٹر نے بنائی وہ کسی ہسپتال میں گئے نہ کسی نے ان کا علاز کرنے سے انکار کیا نواز شریف کی تازہ میڈیکل ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع نواز شریف ہائی ریسک کیٹیکری کے مریض پلیٹ لیٹس کا علاج دل کی شریعانیں کھولنے کے بعد ہوگا ڈاکٹرز کا سابق وزیر آزم کو علاج کے لیے لندن میں رہنے اور سفر نہ کرنے کا مشورہ نو لیگلی میڈیکل ریپورٹ اوان کے سامنے رکھتی ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ کورونا ہائی ریسک مریض ہونے پر نواز شریف کا پروسیجر اب تک نہیں کیا جا سکا ہمارے خلاف فیصلہ آیا مگر ہم احترام کرتے ہیں نون لیگ کا عدالتی فیصلے پر عدی عمل شاہد خاکان ابباسی کہتے ہیں امتحان نواز شریف کا نہیں عدل کے نظام کا ہے خواجہ عاصف بولے نواز شریف علاج کے بعد ہی وطن واپس آئیں گے ایسن اقبال نے کہا نواز شریف کو نون لیگ نے باہر نہیں بھیجا وزیر اطلاع شبلی فراس کے نواز شریف پروار کہا یہ صرف اقتدار کے مزے لوپنے پاکستان آتے ہیں ان کے کام جیل جانے والے ہی ہیں لیکن یہ جیلوں میں رہنا پسند نہیں کرتے جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے کیمرامین جا کے ایک مائیک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کہا جی نیاب کدھر ہے نیاب پاکستان تو لوگ پورا بھلا کہتے ہیں کہ جی مہنگاہی ہو گئی اور واقعی مہنگاہی ہوئی ہے برے احلات ہیں وہ کہتے ہیں جی بیروزگار ہیں کدھر ہے نیاب پاکستان ملک کے مشکل حالات ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں ایک ملک کو آپ مکروز کر کے چلے جائیں اس کو کرزے دینے ہو اس کے پاس مشکل سے پیسہ ہو اپنا ملک چلانے کے لیے کرزے لے ملک چلانے کے لیے تو جب وہ بیل ٹائٹنگ کرتا ہے خرچے کم کرتا ہے تو اس میں تو لوگوں کو مشکل وقت گزرنا پڑے گا یہ تو دنیا کی تاریخ ہے جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے تو مائک پکڑ کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کدھر ہے نیا پاکستان تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی برے حالات ہیں وہ کہتے ہیں بیروزگار ہیں کدھر ہے نیا پاکستان وزیر آزم عمران خان کا خطاب کہا لوگوں کو مشکلات ہیں وزیر آزم نے راوی ریور فرنٹ اربن پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا کابینہ نے کراچے والوں پر بجلی گرا دی کہ الیکٹرک کے لیے بجلی دو روپے نواسی پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی دی شہریوں پر پچاس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا کابینہ اجلاف میں امین الحق میں فیصلے کی مخالفت کی علی زیدی فیصل باہدہ اور اسد عمر خاموش رہے پی ٹی آئی حکومت کا ایک بار پھر مہنگا ترین کرز لینے کا فیصلہ روشن ڈیجیٹل اکاؤن کے ذریعے تارکین وطن کو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ فروخت کیے جائیں گے مارکٹ سے کئی گناہ زیادہ منافع دینے کا اعلان انتہائی مطلوب عابد علی پولیس کے لمبے ہاتھ سے بہت دور موٹر وے اجتماعی کیس کا مرکز ملزم سات روز بعد بھی گرفتار نہ ہو سکا پولیس نے فرار ہونے کا ملبا میڈیا پر ڈال دیا دینے میچ ہونے اور تصویر نشر ہونے کے بعد عابد بیوی سمیت فرار ہوا وزیراعظم کو بھیجی گئی ریپورٹ میں انکشا موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کرنے والا ملزم شفکہ چودہ روزہ جوڈیشہ ریمان پر جیل منتقل کر دیا گیا ملزم عدالت میں معافیاں مانگتا رہا مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات لگا دی گئیں مرکزی ملزم عابد کا تیسرا ساتھی اقبال اور فبالا مستری چیچا وطنی سے لاہور منتقل ملک حالت جنگ اور حکومت حالت بھنگ میں ہے سینیٹر مشاہدولہ کا حکومت پر سنگین الزام کہتے ہیں عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے چرس اور بھنگ کے دلاسے دیے جا رہی ہیں زیادتی کا واقعہ رنگ روڈ پر ہوا تو ذمہ دار سی سی پیو ہے سی سی پیو لاہور کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے پرویز رشید نے کہا کہ مظلوم کی طرف انگلی اٹھانے والوں کو بڑھ طرف ہونا چاہیے شہری رحمان بولی سی سی پیو کہتے ہیں خاتون رات کو باہر کیوں نکلی سزا تو پولیس افسر کو ہونی چاہیے عاصف کرمانی نے کہا بدنامے زمانہ افسر کا استیفہ چاہیے حکومتی سینیٹر محسن عزیز نے سی پیو کو اہل افسر قرار دے دیا کہا وہ بکتا نہیں جن سے درندو کو سریعام سزائے موت دینے پر ارکان سمری تقسیم پیپلز پارٹی نے سریعام پھانسی کی سزا کی مخالفت کر دی اسرد کیسر خواجہ آسیف فیصل باوڈا فیصل جاوید اور آمر لیاقت نے سریعام پھانسی کی حمایت کی فوا چودری اور شیری مزاری کی مخالفت فوا چودری کہتے ہیں ریپ کیس میں سزا ہی نہیں ہو رہی پہلے سزائیں دے پھر سریعام کا اضافہ کر لیجیگا سزا ہونی چاہیے اصل مقصد جو ہے وہ سزا ہے یہ نہیں ہے کہ تارچر کیا جائے کسی مجرم کو اور اس میں سریعہ میں اور تابل میں جو سزائے موجود ہیں اسی جیسے ہم معاشر کی اصلاح کی کوشش جاری ہے اسلام کا جو حدود اور تاظیرات کا قانون ہے وہ بہت کافی ہیں اس کے اوپر اگر عمل درامت ہوتا ہے اور زینہ بن جبر کی جو سزا اسلام نے متعین کی گئے وہ اگر دی جائے وہ شاید یہ آخری واقعہ ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوگی اسلام میں سزائیں متعین پھر نئی سزاؤں کی بحث کیوں قبلہ آیاس کہتے ہیں شرعی سزاؤں سے ہی معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے قاری حنید جلندری کا کہنا ہے نئی سزا کا قانون لانے کی ضرورت نہیں علامہ ابتسام الہی زہیر اور مولانا حامد الحق نے بھی نئی سزاؤں کی مخالفت کر دی چھٹیوں کے بعد سکول کا پہلا روز ایک طالبہ کے لیے آخری دن بن گیا کراچی کے نیجے سکول میں نومی کی طالبہ عریبہ سیڈیوں سے گر کر جام بھر پولیس نے سکول مالے کا بیان ریکارڈ کر لیا لواحقین کا قانونی کارروائی سے انکار چھے ماہ سے بند تعلیمی ادارے کھول دیے گئے جامعات کالجز نومی اور دسمی کلاسز میں تعلیمی سرگرمیاں شروع پہلے روز کیا ہی تعلیمی اداروں میں ایس او پیس پر عمل نہ ہو سکا اسلام آباد میں کرونا کیسز سامنے آنے پر میڈیکل کالجز سمیت دو تعلیمی ادارے سیل لاہور میں ناقص انتظامات پر ہیڈ ماسٹر موطر سیال کورٹ میں طالبہ کا بینڈ باجے سے استقبال بینڈ بجا باجا بجا شادی کی تقاریب کے رونے کے بہار لاہور ملتان اور کراچی میں شادی ہالز پر تقریبات کا آغاز ہو گیا ستاف کے لیے کرونا ٹیسٹ مہمانوں کے لیے سماجی فاصلہ اور ماس کا استعمال ضروری گنجائر سے پچاس فیصد کا مفراد کو تقریب میں شمولیت کی اجازت ہوگی پی آئی اے کا عراق کے لیے خصوصی پروازیں جلانے کا اعلان نجف اور بغداد کے لیے پروازیں ستائیس ستمبر سے پانچ اکتوبر تک چلائے جائیں گی ظاہرین کے لیے پرکشش کرایا مطارف اسلام آباد میں وفاقی سیکیٹیریٹ ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے وزارت خزانہ کے سامنے دھرنا شراحے دستور کی طرف جانے سے روک دیا گیا مظاہرین نے اگلے منگل کو پھر احتجاز کی کال دے دی ڈاکٹرز بھی تنخواہوں میں اضافے کے لیے سڑکوں پر آگئے اخلاقیات دم توڑنے لگی لوگ پیسہ کمانے کے لیے حد سے گزر گئے خاتون ٹک ٹاکر فرہا نے اپنے خاون آدل راجبوت کے ٹرافک حادثے میں جمحق ہونے کی ویڈیو وارل کر دی لوگ تازیت کے لیے گھر پہنچے تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا چترال میں گلیشئر سے رکھنے لگا برف کا پہاڑ دریاتہ کان پہنچا گلیشئر پھڑنے کے خدشے سے پورا علاقہ خطرے کی لپیٹ میں آ گیا مریخ کے بعد گرم ترین سیارے زہرہ پر بھی زندگی کے آثار دریافت ہو گئے زہرہ پر فوسفین گیس کے آثار زندگی کی علامت ہو سکتے ہیں